موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم رمضان سپیشل میں خطرناک سی کٹوری چارٹ بنائیں گے جس میں نہ اٹا گوندیں گے نہ روٹی بیلیں گے اور جٹ پر میجیکلی بن جائے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس لیوڑ دو کب میدہ ہے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون کون سٹارچ کون فلور کون سوپ بنانے والا اگر نہ ہو تارہ روٹ پاوڈر ڈالنے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال لیں گے ایک ٹی سپون لیوڑ نمک اس کو بلا لیں گے اب بیسکلی یہاں ہمیں پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک اچھا سا بیٹر بنانے سمائے تھک لیکن سموت تو چوکے میں آج بڑی لیزی ہو رہی ہوں تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس میں کر لیتی ہوں یہ دیکھ رہا تھا مجھے کہہ رہا تھا میری ہلپ لے لو لے لو تو میں نے کہا چلو لے لیتے ہیں تو آپ کو اگر کرنا ہے تو بلینڈر میں کریں ادر وائس ہاتھ سے تو ایزی لی ہو جائے گا جیسے پکوڑے کا ہوتا ہے تو بس اس کو ڈالتے ہر آپ کو بتائیں گے کہ پانی کتنا ڈالا تو یہاں میرے پاس دو کپ پانی ہے تو سب سے پہلے میں اس میں ایک کپ پانی ڈال کے اور اس کو اچھے زیب ملا لوں گی نومل روم ٹیمپریچر پانی ہے تو یہ ایک کپ چلا گیا آپ کو بھی جب ہاتھ سے بھی کریں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیے گا بہت زیادہ نہیں اس سے کیا ہوگا گوڑلی ایزی لی نکل جائے گی تو یہ تھوڑا بہت پھٹ گیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے آدھا کپ اور ڈال دیا تو یہ ہو گیا اور اس طرح سے بلکل لنپ فری سمووز سا بنانا ہے اور نشانی یہ ہے کہ آپ کو اتنا تھک چاہیے کہ کوڑنگ جو ہے جو بھی آپ جس سے چیک کر رہے ہیں اس پر ٹھہر جائے اور پلس پھر جب آپ یہ اس طرح سے انگلی کریں تو یہ دولوں جڑے نہ سپریٹ ہی رہے تو بس اب نکال لیتے ہیں اپنے بول میں اب ہر میدہ الگ ہوتا ہے اس لیے ڈپینڈز ہے ہو سکتا ہے آپ کا ایک دو ٹیبل سپون اور پانی جائے ہو سکتا ہے کم جائے لیکن آپ سمجھ گیا ہے کہ اس طرح کی کنسیسٹنسی چاہیے تو اب اسے ہم کبر کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور جب تک چٹ پٹ اپنی چاہٹ بنائیں گے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس بول چھولے ہیں اراؤنڈ ایک کپ بھر کے تو اس کو اب ہم چٹ پٹا سبرائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے نیبو اراؤنڈ دو ٹیبل سپون کے آس پاس اور اب اس میں ڈالیں گے آدھا ٹی سپون نمک اور کچھ سپائسے ہیں جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹی سپون امچور پاوڈر ایک ٹی سپون بھونہ کتہ زیرا دو ٹی سپون چاہٹ کا مسالہ آدھا ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر آدھا ٹی سپون کالا نمک اور چھٹکی بھر یا کوٹر لیزن کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر تو یہ سب چلا جائے گے اس میں اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دھے ساری پیاز یعنی اراؤنڈ چار ٹیبل سپون اوملیٹ کٹ پیاز ہے تھوڑا سا گارنشن کے لیے رکھیں گے یا ہمارے پاس ہے دو ٹیمیٹوز جس میں سے ہم ایک لے لیں گے یا ایک ابلاؤوہ آلو ہے جو کہ پورا لے لیں گے جس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ساتھ ہی ہرہ دنیا ڈال دیں گے چار ٹیبل سپون اور یہاں ہمارے پاس ہری مرچ ہے جو کہ ایک ہے جس کو چھوٹا چھوٹا ڈائس کر لیا اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کھٹی میٹھی چٹنی جو کہ ون تھرڈ کپ اور اگر آپ کو یہ چٹنی کی ریسپی دیکھنی ہے تو ہم نے نو ایلیکٹرک سٹی چٹنیاں بنائی ہے جس میں سے ایک یہ ہے جو ہمچور والی تھی بس ہے آپ کو اسی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو دل چاہے اب یہاں ہمارے پاس بوندی ہے جو کہ ہے چی ٹیبل سپون یہ چلی جائے گی اور اس کو اب ہم اچھے سے ملا لیں گے آہا کیا خوشبویں آ رہی ہیں چلی یہ ہو گیا اس کو اب یہاں رکھتے ہیں اب آئل رکھتے ہیں چولے پر تو اس کو اب ہم مون کر دیتے ہیں اور ہم نے ٹیمپریچر رکھا ہے میڈیم لو اور اس کو گرم ہونے کا موقع دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں سلو سلو میں نے رکھا تھا تو آئل جو ہے وہ اتنا گرم ہوا ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو ہیٹ آ رہی ہے لیکن بہت اچھی سی نہیں آ رہی ہے لیکن ہیٹ آ رہی ہے تب اس پوائنٹ پر ہم یہ جو اس طرح کے ہمارے چمچ ہوتے ہیں گہرے جس سے شوربے والی چیز نکالتے ہیں تو یہ سٹیل کا یہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس ہو تو وہ لے سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پر اسے ہمیں تیل میں ڈال دینا ہے تاکہ تیل کے ساتھ ساتھ ہمارا چمچ بھی گرم ہو جائے دو چمچ میں نے اس لیے ڈالے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرے اوپر نہ آ جائے تو چلے دو تین میٹ میں ملتے ہیں دیکھیں دو تین میٹ ہو گئے ہیں تو اب ان چمچوں کو ہم نکالتے ہیں اور ایک پیپر ٹال رکھا وہ ہے آپ نیوز پیپر لے لیں اگر آپ کے پاس بھوگا تو کوئی بھی وہ ہمیں ویسے بھی چاہیے گا تو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسکلی آل کا ٹیمپرچر ہمیں کتنا چاہیے اور فلیم ہم اب کر دیتے ہیں میڈیم ہائی اس وقت ہم نے میڈیم لو پہ ہی گرم کیا تھا اور میڈیم لو پہ ہی چمچ بھی ڈالیتے ہیں تو اب یہ ببل آنے چاہیے اور اچھا خاصے آنے چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا good this is right temperature اور اب ہم اپنا بیٹر لیں گے اور بیٹر کو ایک دفعہ ہلا لیں گے اب یہ چمچ ابھی بھی گرم ہی ہے تو اس کو پیپر ڈال پہ رکھا ہے تو اب اسے ہمیں ہلکا سا کلین کر لینا ہے پورا تیل نہیں رہنے دینا ہے اگر تیل ہوگا تو بیٹر چپکے گا نہیں اور گرم ہوگا تو چپک جائے گا تو اب اس کو اس طرح سے ڈالیں گے تھوڑا سا اچھے سا کوٹ کر لیں گے اور یہ جب اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہوگا تو اب اسے ہم ڈال دیں گے اپنے تیل میں اور اسی طرح سے ہول کر کے رکھیں گے اور ہم نے بوٹم میں اسے ٹچ کیا ہے تو اب اراؤنڈ ہمیں 30 سیکنڈ کے اس پاس اس طرح سے پکڑنا ہے اور یہ دیکھیں یہ خود ہی پیالی چھوٹ گئی اور اگر آپ کا کلر جیسے اندر سے لائٹ ہے تو تھوڑا ڈارٹ کر لیں اور اس کو ہم نکال لیں گے اب آئیڈیا یہ ہے کہ اوئل اچھا گرم ہونا چاہیے بیٹر جو ہے وہ مینیمم 15 میٹس تو رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور چمچ اب یہ گرم ہے تو صحیح ہے اگر آپ چلے گئے یہاں چولہ سلو کر کے آپ آئے تو آپ کو دوبارہ گرم کرنا ہوگا وہ چمچ کو اور اگر کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا ہوگا تو دوبارہ لیکن ہمیں آئیڈ کو یوں پوشنا ہوگا اور آپ دوبارہ اس طرح سے ڈپ کیا آپ کو ہلکا سا سر سر بھی آباز آئے گی اس کا مطلب چمچ اتنا گرم ہے اور وہ ہمارے لئے اچھی بات ہے یہ اٹھائیں گے اور یہ اس طرح سے اور یہ ڈال دیں گے تو یہ ہو گیا تو بس اسی طرح سے بناتے رہیں گے کچھ چھوٹی بنایں گے یہ دیکھیں یہ والا چمچ میرا تھوڑا بڑا ہے اور یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو چھوٹا بڑا سب بنا سکتے ہیں تو اس وقت میں یہ ڈوبو دیتی ہوں چھوٹا والا اور چھوڑا بنا لوں گی تو اب یہ تھوڑا سا گرم ہو گیا اس کو نکالیں گے تھوڑا سا اوائل پہنچیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں آواز سنی آپ نے تو اس کا مرلاب کافی گرم ہے یہ اور اب چولے کو کرتے ہیں بات اور تیل کو تھوڑا ہٹا لیتے تاکہ سیف سیف ہو جائیں تو چلے اسمبل کرتے ہیں ایک پلیٹ لے لیتے ہیں اور چار کٹوری چاٹ بنایں گے ہم... سو ایکسائٹیڈ یہ دیکھیں یہ تھوڑی چیسی چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے تو جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لیں تو چلے اسے اب اسمبل کرتے ہیں چاٹ تو ہماری بہترین سی بنی بھی ہے اس کو بھریں گے یہ میں 1 تھرڈ کپ کے آس پاس بھر رہی ہوں اور اب اس پر ڈالیں گے چٹنی یہ ریڈ والی تھوڑی سی چٹنی ہلکی سی اور اس کے بعد اس پر ڈالیں گے دہی پھٹاوہ اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ والی سیوئیاں جو باریک ہوتی ہے نا ڈمکین سیوئیاں اب اس کے اوپر ہری والی چٹنی یہ تھوڑی سی ہماری پیاس جو ہم نے بچا کے رکھی دی تھوڑی سی ٹیمیٹوز اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اناردانا اس سے چاٹ مزے کی بھی لگتی ہے کلر فول بھی لگتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ ہرہ دھنیا ریڈی تو دیکھا کیسے جٹ پٹ خطرناک سی ہماری کٹوری چاٹ بن گئی یہ بس کچھ ٹیکنیکس جو میں نے بتائیے اس کو یاد رکھیے گا کہ بیٹر کو تھوڑی دیر رکھیں تاکہ وہ سیٹل ہو بیٹر کی تھکنیس بھی آپ کو بتائیے آئل کا ٹیمپرچر بتایا ہے اور the most important thing چمچوں کو گرم ہونا ضروری ہے اگر ہم جیسے کرتے رہتے ہیں جیسے پہلا ہمیشہ کیا ٹیمپریچر اتنا سیٹ نہیں ہوتا ہے پھر ہونے لگتا ہونے لگتا ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن چمچ جو ہے رکھ کے چلے گئے تو وہ پھر سپرٹ ہونے میں بڑا مشکل ہوگا ہر وقت لگاتار کر رہے ہیں گرم گرم چمچ ہونا چاہیے اور تیل پوچاب ہونا چاہیے ادر وائز بیٹر چپکے گا نہیں سلپ ہو جائے گا سویری ایزی تو چلے میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگ کو بتاتے ہوں کہ لگ کیا سی رہی ہے موسیقی 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 ساؤنٹ سنا آپ نے موسیقی 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 ک effort اللہ کھرپی موسیقی جوس کے نکل رہا ہے وہ بڑا مزہ آرہا ہے چاہت تو خطرناک ہے گود تینگ یہ کہ بینے مہنت کے بن رہی ہے بس ٹپس کو مدد نظر رکھنا ہے اور یہ آپ لوگ کے لئے مائنڈ ڈلوئنگ جب آپ لوگ افتار میں خائیں گے پاککر ساگل ہو جائیں گے اور پلس پوائنٹ یہ کہ آپ بنا کے اس سے جار بھر کے رگ دیں ٹھوڑا سکھنڈا ہو پھر اور جب دل چاہاں کسی بتایا کھا لیا کبھی فروٹ ڈال دیا کبھی یہ والی چاٹ ڈال دی مزا جائے گا تو چلے جلدی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا پھر لوٹ کیا ہوں گے سمپل فن و خترناک رسپی کے ساتھ لب یو آل بائی اللہ حافظ